پڑھو کیونکہ جتنا پڑھو گے نا اتنا تمہارا گیان بڑھے گا اور جتنا تمہارا گیان بڑھے گا اس سے دو گنا اس دنیا میں تمہارا سممان بھی بڑھے گا پڑھ کر اتنا گیان ارجز کر لینا کہ تمہارے عبارے میں کچھ گیان کی کتابیں لکھنی پڑ جائے اور دوسرے لوگ ان کو بڑھے پڑھتے رہنا جندگی میں آگے بڑھتے رہنے کے لیے کبھی کتابوں کو پڑھنا تو کبھی جندگی کو ایک بھی دیارتی کا جنم پڑھ لے کی نہیں ہوتا بلکہ باقی کے سبھی کاریوں کو جوانی میں پورے کرنے کا ہوتا ہے کتابوں کو سب سے اچھا دوست اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بورے وقت میں کام آتی ہے سبھی دوست آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے نا تب کتابوں سے گیان ملتا ہے اس وقت نہ کہ آپ کا ساتھ دے گا بلکہ آپ کی مدد بھی کرے گا شکشہ بس جیون کے ایک بھاگ سے زڑا ہوا ہے بلکہ نہ کی پورا جیون اپنے ایک شکشہ ہے شکشہ کی جڑے بلے ہی کڑوی ہوتی ہے پر اس کا پھل سب سے ادھیک میٹھا ہوتا ہے ایک پستک ایک کلم ایک شیشو اور ایک ادھاپک مل کر اس دنیا کو خوبصورت بنا دیں شکشہ کوئی بادش نہیں ہے یہ تو اپنے آپ میں سب سے بڑی ایک سبطنترت ہے بورے وقت سے بڑا ادھاپک کوئی نہیں ہوتا اور ادھاپک سے بڑا کوئی وردان نہیں ہوتا شکشہ وہی یاتر ہے جو آپ کو اندھیروں سے نہیں وہ جالوں کی اور لے جائے گا ایک شکشہ کی وہی جو ہری ہے جو ہر بچے کے بیتر چھوپی پرتیبہ روپ ہیرے کو تراش شکتا ہے وقت اور ککشیں یہ واپس نہیں آئے گی ابھی دیان دینا تاکہ بعد میں آپ کیان کا پستاوا نہیں ہو جس پرکار پینٹرول گاڑی کا اندھن ہے گاڑی کے بینا آگے نہیں بڑھ سکتی اسی طرح ادھاپک انسان کا اندھن ہے بینا جس کے بینا انسان آگے نہیں بڑھ سکتا اپنا وقت پر باد مت کیجئے ہر وقت مت بھولئے پڑھتے رہیے ہر وقت کچھ یاد کرتے رہیے شپیشٹ ہے کہ جو سیکھ نہیں بھی رہا وہ اب آنکھ کھول سب دیکھ رہا ہے اب وہ ہے جیون نہیں جی رہا ہے گیان وہ سونہ ہے جس سے کمائے گئے پیسے بلے ہی چھن سکتے ہیں پر گیان کو کوئی نہیں چھن سکتا دماغ ایک چھوٹا سا بقصہ نہیں ہے جو بھر جائے گا بلکہ دماغ ایک دریہ ہے جس میں سب گیان سماؤ جائے گا